اے نبی پیارے نبی سنت تیرے دنیا دی تو ہی شفاعت کی اس سے صفحے اول کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نماز اللہ کا دربار ہے جب یہ دربار لگتا ہے تو اس میں جو پہل کرے گا تو اللہ کے جب حقیقت میں دربار لگے گا تو آپ بتائیے کہ دنیا میں جب حکمرانوں کا دربار لگتا ہے تو کسی بھنگی چپڑاسی کو اجازت ہوتی ہے حاکم کے ساتھ بیٹھنے کی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے صدر مملکت یا وزیر آزم تشریف لاتے ہیں تو سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو سیلیکٹڈ ہوتے ہیں جن کا میرا خیال ہے بیس میں گریڈ سے کم کوئی بھی نہیں ہوتا وہ بیٹھتے ہیں صدر وزیر آزم کے ساتھ کسی چپڑاسی کو موچی کو اجازت نہیں ہوتی لیکن جب اللہ کا قیامت کے دن دربار لگے گا تو یہ گریڈ کا جو سسٹم ہے یہ تبدیل ہو چکا ہوگا ممکن ہے اکیس میں گریڈ والا وہ جوتوں میں بیٹھا ہو جنتیوں کے اور ایک موچی وہ سب سے آگے بیٹھا ہو وہ کیوں بیٹھے گا صفحے اول میں نماز پڑھنے کی وجہ سے جو امام کے بلکل پیچھے کیونکہ یہ دربار جو ہے نا اللہ کا دربار لگتا ہے نماز میں تو جو سب سے پہلے آئے گا تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو اللہ قیامت میں بھی اس کو سب سے زیادہ قریب کریں گے تو اللہ تعالی نے یہاں تنبی فرمائی ہے کہ میری دعوت میں امیر اور غریب میں فرق نہ کرو